اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ سردیوں میں زیادہ تر بال ڈرائی ہو جاتے ہیں ساتھ ہی ڈینڈرف کی سمسیہ ہو جاتی ہے بالوں میں چمک نہیں ہے اور بال دو موہیں ہونے لگے ہیں بالوں کی گروت نہیں ہو رہی ہے بال ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں تو کیا کریں آج میں آپ کو بہت بہترین طریقہ بتانے والی ہوں اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ بزار سے کنڈیشنر لانا ہمیشہ کے لیے بند کر دوگے یہ ویڈیو بہت ہی ہیل فول ہے پورا ضرور دیکھئے گا یہاں میں آپ کو بتانے والی ہوں صرف تین چیزیں تو جلی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو آپ کو یہاں پہ لینا ہے سب سے پہلے فریش ایلو ویرہ یہ بہت ایسانی سے سبی کے گھروں میں مل جاتا ہے فریش ایلو ویرہ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لینا ہی دو چیزیں اور آپ کو لینا ہے یہاں پہ روز وارٹر اور لینا ہے آپ کو یہاں پہ گل سرین یہ ساری چیزیں بھی شاید آپ کے گھر میں ہمیشہ ہی رہتی ہوں گی تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے فریش ایلو ویرہ لیا ہے اس کو امپیل کر کے اس کا جیل نکال لیں گے ایلو ویرہ آپ کے بالوں کو ریپیر کرتا ہے دو موہیں بال ہونے سے روکتا ہے یہ گریٹ کنیشنر ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں کو سموتھ اور شائنی بناتا ہے اگر آپ مارکیٹ کا لے رہے ہیں تو آپ کو دو بڑے چمچ لینا ہے یا پھر بالوں کی لیندھ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں تو میں نے اسے مکسی میں ڈال کے گریٹ کر لیا ہے تو اب اسے ہم بول میں ڈال لیتے ہیں اب مل آئیں گے ہم اس میں ایک چھوٹا چمچ گل سرین آپ کے بالوں کی ہیلتھ کو امپروف کرتی ہے گل سرین بالوں کی گروہت کو امپروف کرتی ہے ساتھ ہی آپ کے بالوں کو مینیجبل یعنی کی دھلنے کے بعد بھی سلکی اور شائنی بناتا ہے ساتھ ہی ہم ملائیں گے اس میں ایک چھوٹا چمچ روز وارٹر روز وارٹر نہ صرف آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے بلکہ آپ کے بالوں کو بھی اسی طریقے سے ہائیڈریٹ کرتا ہے ساتھ ہی آپ کے بالوں کا پی ایچ لیبل بھی بیلنس کرتا ہے روز وارٹر کی جو خوشبور ایسنس ہوتا ہے آپ کو فریش فیل کراتا ہے تو ان تینوں چیزوں کو آپ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ تینوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں یعنی یہ فائن ٹیکچر میں آ گیا ہے تب آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کی کوانٹیٹی اپنے کورڈنگ بنا سکتے ہیں آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے اسے بنا کر ایک سے دو ہفتے کے لیے روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں تو یہ تینوں چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کا کنڈیشنر بن کر تیار ہے یہ جسٹ ون ٹائم میں ہی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا ساتھ یہ نیچرل ہوم میڈ کنڈیشنر ہے یہ بالوں کو منیجبل بناتا ہے سوو شائنی سلکی بناتا ہے اور آپ کے بالوں کو رپیر کرتا ہے دو موہیں بال ہونے سے روپتا ہے اس کا استعمال جب آپ کریں گے تو آپ کو بزار سے کنڈیشنر نہ خریدنے کے لیے مجبور کر دے گا اتنا اچھا اس کا ٹیکچر ہے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا استعمال آپ کو سیم ویسے ہی کرنا ہے جس طریقے سے کبھی آپ پہلے بزار والے کنڈیشنر کا استعمال کیا کرتے تھے یقین مانئے آپ آس سے ہی بزار کا مہنگا کنڈیشنر خریدنا بند کر دو گے اسے لگانے ماتر سے ہی آپ کے بال بہت ہی شائنی اور سلکی ہو جائیں گے ساتھ سمود بھی ہو جائیں گے تو آپ کو اس طریقے سے کوئی گلاس کی شیشی لینی ہے اور اس میں آپ اسے بھر کر رکھ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا یہ ریزلٹ دیتا ہے تو میں اس کو اس شیشی میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ دوستو اس کا ریزلٹ اتنا نیچرل اور ایفیکٹیو ہے کہ سچ میں آپ ہیپی ہو جائیں گے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ دیتا ہے جب میں نے اپنے بالوں پر اس کا استعمال کیا تو میرے بال ایک سے دو ہفتے میں ہی اتنے شائنی ہو گئے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں تو اس طریقے سے آپ کو اسے ڈال لینا ہے کسی بھی شیشی میں تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اپنی لیندھ کے حساب سے آپ اسے بنا کر رکھ سکتے ہیں روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کا نیچرل کنڈیشنر بن کر تیار ہے آپ اسے لگا سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو پریز ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل موسیقی